اب رحمتی نے سوچ لیا ہے کہ میں نے منہ کو ختم کر دینا ہے لیکن منہ نے بھی سوچ لیا ہے میں نے رحمتی کو ختم کر دینا ہے یہ دونوں ہی زرناب کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں لیکن جو رحمتی ہے وہ زرناب کی ابو کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں زرناب کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر زرناب بہتی زیادہ پریشان اور احران ہو جاتی ہے لیکن جو منہ ہے اب اس نے سوچ لیا ہے کہ رحمتی کو میں نے ہر حال میں اسے سبق سکھانا ہے کہ یہ کس طریقے سے میرے سے دشمنی کر سکتا ہے تو دوستو دیکھیں آج کی ویڈیو میں آپ کو اس ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے گزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ اس چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل ایک بھی پریس کر دیں ویڈیو ایک طرف چلتے دیکھیں پہلی بات یہ ہے زرناب کا اور فارس کا رشتہ ختم ہونے جا رہا ہے تو دوستو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں زرناب کا اور فارس کا جب رشتہ ختم ہو جائے گا اور زرناب جو ہے وہ منہ کے خواب دیکھنا شروع ہو جائے گی اور منہ تو زرناب کے پہلے سے ہی خواب دیکھ رہا ہے اور جو رحمتی ہے وہ تو زرناب کے پیچھے پڑ چکا ہے زرناب اس کی وجہ سے بھی پریشان ہے جب زرناب کے ابو نے زرناب کو بتایا کہ رحمتی ہمارے گھر آیا تھا اور آپ کا رشتہ مانگ رہا تھا لیکن جو رحمتی ہے وہ فیلحال یہ کام کرتا رہا ہے لیکن جو منہ ہے اسے یہ کام کرنے نہیں دے گا منہ کو کافی سارے بندے کہتے ہیں کہ آپ زرناب کا پیچھا چھوڑ دیں رحمتی سے دشمنی نہ کریں لیکن جو منہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے رحمتی کو سبق سکھانا ہے کہ یہ کس طریقے سے دوسروں کو بے وکو بنا سکتا ہے اب منہ جو ہے وہ رحمتی سے دشمنی کر رہا ہے لیکن جو رحمتی ہے اس نے اب سوچ لیا ہے کہ میں نے منہ کو ختم کرنا ہے وہ کافی سارے بندوں کو کہتا ہے کہ آپ منہ کو ختم کر دیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو رحمتی ہے وہ منہ کو ختم کر پائے گا تو دوستو مجھے نہیں لگتا کہ رحمتی یہ والا کام کر سکتا ہے ہاں جی یہ کرے گا کہ منہ کو ختم کروانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن منہ ختم نہیں ہو سکتا منہ تو ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور دوسروں کا خیال کرنے والا ہے لیکن یہ سوچ سکتے ہیں کہ منہ جو ہے وہ رحمتی کو ختم کر سکتا ہے لیکن منہ نے اب سوچ لیا ہے ذراب جو ہے وہ میری ہے میں ذراب کو کسی کا بھی نہیں ہونے دوں گا تو دوستو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں منہ نے کتنی بڑی بات کر دی تو دوستو اگر آپ یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ